شرم و غیاء عورت کا زیور ہے جو اس کی فطرت ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے تو معاشرے میں امن و امان اور سکون رہتا ہے لوگوں کو ستانے والے سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں اس لیے کہ مصیبت کے وقت اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا چار بدترین گناہ یہ ہیں گناہ کو معمولی سمجھنا گناہ کر کے خوش ہونا گناہ پر اسرار کرنا گناہ پر فخر کرنا اکلمان انسان وہ ہے جو اپنے حق سے کام لینے پر راضی رہے اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے کے لیے تیار رہے بچے کو بار بار ٹوکنے اور زیادہ سزا دینے سے وہ بے شرم بن جاتے ہیں اور ان کی حیاء بھی ختم ہو جاتی ہے محتاجوں سے مال مہنگے داموں میں خریدنا احسان میں داخل ہے اپنے دلوں کو بہت زیادہ کھانے پینے سے مردہ نہ بناو کہ وہ کھید کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے سے مردہ ہو جاتا ہے کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مصال اس مکھی کیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے بعد یا باپ کے کہیں چلے جانے پر اس کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جس سے تم ناراض ہو جاؤ پھر بھی وہ تم سے ناراض نہ ہو تو ایسوں کی صحبت اختیار کرو انسان کا فضول کاموں میں وقت دوا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہو ان لوگوں کو سلام نہ کرو جو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے کر خوش ہوتے ہیں علم دین کی برکت سے کھلے سرات پر گزرنے میں آسانی ہوگی جبکہ مال کی وجہ سے کھلے سرات پر گزرنے میں رکاوٹ ہوگی ہر عمل کی قبولیت کی تین نشانیاں ہیں ایمان کے ساتھ ہو اخلاص کے ساتھ ہو سنت کے موافق ہو جو چاہتے ہو کہ خوشیاں تمہارے گھروں کو دستک دیں تو یتیم اور بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ نہ ختم ہونے والی خوشیاں ملیں گی سکون حاصل کرنے کی فکر چھوڑ دو سکون دینے کی فکر کرو تو سکون خد بخد مل جائے گا مومن کی مثال ترازو کے پلے جیسی ہے جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے مخلوق پین طرح کی ہے فرشتہ شیطان اور انسان فرشتہ خیر ہی خیر ہے اور شیطان شر ہی شر انسان مخلوق ہے جس میں خیر بھی ہے شر بھی جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں سے مل جاتا ہے اور جس پر شر کا غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان سے مل جاتا ہے مومن اپنے اہل و ایال کو اللہ کے نام پر چھوڑتا ہے اور منافق ذرو مال پر اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی تنہائی میں خاموش رہنا بہادری نہیں مجلس میں خاموش رہنے کی کوشش کرو رہنے کے لیے مکان پہننے کے لیے کپڑا پیٹ برنے کے لیے روٹی اور بیوی دنیا داری نہیں بلکہ دنیا داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پیٹ کر کے صرف دنیا ہی کی طرف مو ہو وہ انسان کتنا بد نصیب ہے جس کے دل میں جان داروں پر رحم کی عادت نہیں تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں تمام اچھائیوں کا مجموعہ علم سیکھنا عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے جو اللہ تعالیٰ سے عاشنا ہو اس نے خلقِ خدا کے ساتھ نرمی اور توازے کا برتاؤ کیا جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے تو خود کو اہلِ علم میں شمار مت کر بدگمانی تمام تر فوائد و سمرات کے راستوں کو بند کر دیتی ہے بازاروں میں زیادہ نہ جاؤ اور دکانوں میں نہ بیٹھو اور نہ راستوں میں ٹھہرو گھروں کے علاوہ اگر کسی جگہ بیٹھنا چاہو تو مسجد میں بیٹھو بڑوں کے ہوتے ہوئے اس وقت تک اپنی نشست میں برتری اختیار نہ کرو جب تک وہ تمہیں خود پیش کشنا کریں کسی بزدل کو اپنا مشیر نہ بناو کیونکہ وہ تمہارے دلوں اور حوصلوں کو پست کر دے گا تنگ دلی بزدلی اور لالج انسان سے اس کا ایمان ختم کر دیتی ہے کسی منافق اور فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے جلد ماف کرنا شرافت اور بدلہ لینے میں جلد بازی کرنا انتہائی رزالت ہے پڑوسی کی بدخواہی اور نیکوں کے ساتھ برائی بدترین ظلم ہے جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے جس کے خیال خراب ہوتے ہیں وہ دوسروں کے حق میں زیادہ بدزن ہوتا ہے